اس کیمپ میں بھی ناظرین اس کیمپ میں بھی لوگ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ بچے مختلف بیماریوں کا شکار ہیں مختلف علاقوں سے ہمیں یہ دلات مسلوئی کے بچے گیسٹروں کی وبا سے مر گئے ہم یہاں پر بھی دیکھتے ہیں کہ ان بچوں کے لئے یہاں پر کیا اقدامات کیے جارہے ہیں آئیے چلتے ہیں دیکھتے ہیں یہاں پر یہ ایک بزرگ موجود ہیں ہمیں کوئی شکایت بتا رہے ہیں اسا کو پکے بھی کونے کھانا بھی کھانا ملتا ہے کھانا دیر ملتا ہے یہ تو بتا رہے ہیں لوگ کہ کھانا مل رہے ہیں نہیں دیر ملتا ہے ساری تھی ٹیم دہ نہیں ملتا آپ کا روزہ ہے آپ کا روزہ ہے روزہ رکھا ہو آپ نے ہاں ہمارے پاس بسترے بھی نہیں ہے گپڑے خرچابر جا ہم ناظرین بچوں کی طرف چلتے ہیں بچے کہاں پر ہیں آپ بچے دکھا دیں ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر کیم کے باہر ایک خاتون موجود ہے یہ کچھ پکانے کیا پکا رہی ہیں آپ یہاں پر آپ کیا پکا رہی ہیں چھاتو پچھ رہے ہیں ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر لوگ اپنی مدد آپ کے تحت بھی ہو کھانا بنا رہے ہیں اب بہت مشکل ہے یہاں پر لوگوں کو اگر غیص بھی ملے لکڑیاں بھی نہیں ہیں اور تھوڑی سی لکڑیاں یہ خود جمع کر کے لائیں ہیں لکڑیاں آپ یہاں پر یہ خود پکا رہے ہیں کیا کھانا نہیں ملے آپ کو ابھی تک نہیں ملے کھانا بس شام کو ایک ٹیم مل رہا ہے ہمارے کو خود پکا کے کھانا پڑ رہا ہے مجد کو خود پکا کر رہا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر لوگ اپنی مدد آپ کے تحت خود پکا کر یہاں پر کھا رہے ہیں مختلف کیمپس میں ہم نے دیکھے کہ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت یہاں پر کھا رہے ہیں ہم آگے کی جانب دیکھتے ہیں کہ جو بچے بیمار ہیں ہمیں وہاں لے چلیں جو بچے بیمار ہیں یہ سوکے کا مرض بچوں کو یہاں پر لاکھ ہو رہا ہے یہ بچی بہت چھوٹی ہے کتنے سال کی بچی ہے یہ ناظرین یہ دو سال کی بچی ہے جو انجیوز یہاں پر دیکھ رہے ہیں جو ڈاکٹرز اگر دیکھ رہے ہیں حکومتی تو وہ یہاں پر یہ نیشنل ہائی ویے پر یہاں پر جو ہے وہ آ جائیں یہ ہم دیکھ رہے ہیں یہ بخار اور درد کے آرام کے لیے یہ کیپسول اور یہ دوائی اس بچی کو دی گئی ہے لیکن آپ اس بچی کی حالت دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کو اگر ہمارا کیمروین دکھائے تو زیادہ بہتر ہے یہ مرض جو ہے ہم نے ایتھوپیا میں اور سومالیا میں اور مختلف ہیٹی میں ہم نے جہاں جہاں قیت سالی ہوئی وہاں وہاں یہ مرض ہم نے دیکھا اور اب ہمیں یہ مرض جو ہے وہ یہاں پر نظر آ رہا ہے کیمرے کو ہم یہاں پر دکھائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اس بچی کو یہاں پر سوکے کا مرض جو ہے وہ لاحق ہوا ہے یہ آپ دن نیوز کی ایکسکلوسیف دیکھ سکتے ہیں یہ بچی یہاں پر بہت زیادہ توجہ کی طالب ہے یہاں پر حکومتی ارکان اگر سن رہے ہو یا انتظامیہ یہاں کی بنکاسم ٹاؤن نیشنل آئی ویے پر جو کیمپس ہیں وہاں پر بچوں کو سوکے کا مرض لاحق ہو رہا ہے جس کی وجہ سے ان کی امواد بھی ہو سکتی ہے یہاں پر حکومت کی طرف سے ان کو کوئی ڈاکٹر یہاں پر فران نہیں کیا گیا یہ بچی بہت زیادہ توجہ کی طالب ہے ہمارا کیمرہ ایک مرتبہ پھر اس کو دکھائے اور حکومت کو بھی یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ فوری طور پر ایمرجنسی طور پر ان بچوں کو یہاں پر دکھائے یہ مرض ہم نے سوکے میں جو ہے وہ مختلف افریکن ممالک میں دیکھے تھے اللہ نہ کرے یہ ہمارے ملک میں بھی یہاں پر پھیل رہا ہے اور یہاں پر کیمپس میں جو ہے وہاں میں یہ چیز نظر آ رہی ہے جو بہت زیادہ تشفیشناک چیز ہے حکومت کو چاہیے کہ فوری طور پر یہاں پر بن قاسم ٹاؤن کے کیمپس میں آ کر یہاں پر ان بچوں کو چیک کریں اور ان کا علاج کر آئے ہم دوسری جانب چلتے ہیں حاضرین ہم نے یہاں پر کیمپس میں ایسے بچے دیکھے ہیں جن کو سوکے کا مرض جو ہے وہ لاک ہو چکا ہے یہ جان لے وہ مرض ہے اور یہ مرض ہم نے جو ہے وہ مختلف ڈاکومنٹریز میں دیکھا ہے جو ایتھوپیا سومالیا سودان ان ممالک میں جو ڈاکومنٹریز بنائی گئی اور جہاں جہاں قید پڑا جہاں خوش سالی پڑی وہاں پر یہ مرض سوکے کا مرض جو ہے وہ لاک ہوا بچوں میں اور اس سے جو ہے وہ بہت زیادہ اموات ہوئیں سینکڑوں ہزار اور بچے جو ہیں وہ مر گئے اب یہاں پر ہمیں یہاں پر یہ نیشنل ہائی وے کے بنکاسم ٹاؤن کے کیمپس میں لوگ اب ہم سے یہ بات بتا رہے ہیں کہ یہاں پر مختلف کیمپس کے اندر یہ والی بیماری جو ہے وہ آ چکی ہے کیا خیال ہے یہ بات صحیح ہے یہاں سر جی سر صحیح ہے صحیح ہے جی بالکل صحیح ادھر سر بکے بھی نہیں ہیں اور بھی بچے ہیں آجاؤ تم کو دکھاویں بچے بھی ناظرین یہاں پر ہیں تمبو بھی نہیں آئے تمبو بھی نہیں آئے یہاں پر مختلف قسم کی جو ہے وہ شکایت بتا رہے ہیں یہ بچوں کی جو ہے وہ شکایت ہے کہ ان کو سوکے کا مرض یہاں پر کیمپ میں لگیا ہے یہ ایک بہت زیادہ تشویشنا چیز ہے آئیے ہم دیکھتے ہیں وہاں پر ناظرین جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیشنل ہائی وے بنکاسم ٹاؤن کے سیلاف سے متاثرین کے ہم کیمپس میں موجود ہیں ابھی ہم بات کر رہے تھے لوگ ہمیں یہی بتا رہے تھے کہ یہاں پر کیمپس میں مختلف بچوں کو سوکے کا عارضہ جو ہے وہ لگیا ہے یہاں پر سوکے کا مرض یہاں پر بچوں کو لگا ہوا ہے پنکھے سے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے جو ہے وہ گھر والے یہاں پر پنکھا جل رہے ہیں حکومت نے ان لوگوں کو ابھی تک پنکھا نہیں فرام کیا اس بچی کی حالت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس بچی کی حالت کس قدر خراب ہے اس کو بھی جو ہے وہ سوکے کا مرض جو ہے وہ لاک ہو چکا ہے ناظرین یہ چیز آپ دیکھ لیں کہ یہ سوکے کا مرض ہم نے جو ہے وہ ایتھوپیا سومالیا سودان افریقان ممالک میں دیکھا تھا لیکن یہ خدا کا جو ہے وہ خدا کی طرف سے یہاں پر پاکستان پر بھی یہ عذاب جو ہے وہ آیا ہے یہاں پر حکومت کو چاہیے کہ فوری طور پر یہاں پر جو کیمپس ہیں ان بچوں کو کم از کم اپنی تحویل میں لے جن بچوں کو سوکے کا مرض یہاں پر لاک ہو چکا ہے یہاں پر اگر حکومت نے اس جانب توجہ نہیں دی تو یہ دیمک کی طرح ان تمام کیمپس کے بچوں کو چاڑ سکتا ہے یہ وبا جو ہے وہ یہاں پر لگی ہوئی ہے اس بچی کی حالت ہم دیکھ سکتے ہیں اس کی آنکھیں بالکل جو ہے وہ یہاں پر گنودگی میں ہے یہ بچی ماں یہاں پر رو رہی ہے اور اس بچی کی حالت ہم سے بھی نہیں دیکھی جاری بہت بری حالت ہے اس بچی کی یہاں پر حکومت کے یہاں پر طبی کیمپس تو لگائے گئے ہیں لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ وہ ڈاکٹرز یہاں پر ان بچوں کو آ کر نہیں دیکھ رہے میڈیا یہاں پر مختلف وقت میں آ رہا ہے اور اس چیز کو پائنٹ آؤٹ بھی کر رہا ہے کہ یہاں پر ان بچوں کی حالت بہت خراب ہے ایک مرتبہ پھر میرا کیمرہ میں اس چیز کو دکھائے گا اگر عرباب اختیار یہاں پر حکومت کے لوگ اور وفاقی حکومت کے لوگ اگر اس چیز کو دیکھ رہے ہیں تو برائے مہربانی یہاں پر بن قاسم ٹاؤن کے کیمپس میں آ کے ان بچوں کو جو ہے وہ فوری طور پر یہاں پر اسپیشل کیر یونٹس میں جو ہے وہ داخل کریں اور ان کا علاج کرائیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ماں ایک بچے اپنے بچے کیلئے رو رہی ہے یہ بچی یہاں پر ایک طرح سے زندہ لاش بن کے پڑی ہوئی ہے یہاں پر نہ پنکے ہیں نہ ان کے لئے کوئی سہولت ہے نہ کچھ ان کے لئے یہاں پر ہمیں نظر آ رہا ہے یہ لوگ زندہ لاش بن کے یہاں پر رہ گئے ہیں ہم مزید چلتے ہیں اور دوسرے کیمپس آپ کو دکھاتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے اکب میں یہ میڈیکل کیمپ یہاں پر لگاوا ہے ابھی ہم نے جو بچوں کی حالت آپ کو دکھائی ہے ہم اس میڈیکل کیمپ کی جانب آئیں لیکن یہاں پر ڈاکٹرز موجود نہیں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ڈاکٹرز کا عملہ موجود نہیں ہے یہ حکومت سندھ کی جانب سے یہاں پر یہ کیمپ لگائے ہیں اور یہاں پر کوئی امداد نہیں ہے کوئی مدد نہیں ہے بلکل یہ کیمپ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ویران پڑے ہوئے ہیں ہمیں کہا گیا کہ اندر کی جانب ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں ہم اندر چلتے ہیں اور یہ جو ہے وہ عبدالرزاق گبول گورنمنٹ وائس دگری سکول ہے جہاں پر ڈاکٹرز موجود ہیں ہم ان ڈاکٹرز کے پاس جائیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ یہ بچوں کو جو سوکے کا مرض لحق ہو رہا ہے ان کے لئے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں ایک اور ہم میڈیکل ریلیف کیمپ میں موجود ہیں یہ پولیس کی جانب سے یہاں پر لگایا گیا ہے اور پولیس کے یہاں پر ڈاکٹرز یہاں پر موجود ہیں جی اسلام علیکم آپ یہاں پر پولیس کے طرف سے یہاں پر دوست یہاں پر پولیس کی طرف سے لگا کر بیٹھے نا پورے رضا کا یہاں پر جو نیشنل آئی وے اور بن قاسم ٹاؤن میں جو کیمپس لگیں ان کو دیکھیں گے نا آپ نہیں ان کو روینی والے دیکھیں گے ان کو آپ کیوں نہیں دیکھیں گے ان کو روینی والے دیکھیں گے اچھا یہاں پر ہم نے دیکھا کہ مختلف بچوں کو سوکے کا مرض جو ہے وہ لاک ہو چکا ہے آپ کو پتا ہے یہ بات یہ کیا ڈیزیز ہے اس کے بارے میں بتائیں یہ پروٹین کیلوری میل نیوٹریشن ہو کہلاتا ہے اس کو لیکن ہم نے یہ بیماری تو ایتوپیا سومالیا ان جگہوں پر دیکھی دی جہاں پر قیت سالی ہو جاتی ہے تو یہاں پر کیوں آپ کیپچر نہیں کر رہے ہیں ان بچوں کو یہاں پر بچوں کا ڈاکٹر یہاں نہیں ہے ہمار پس آپ لوگ کے پاس بچوں کا ڈاکٹر ہی نہیں ہے بلے مر جائیں گے بچے نہیں مریں گے نہیں آپ کیسے کہ سکتے ہیں مریں گے نہیں دوسری کے امپ میں ہے نا کیوں نہ آپ ادھر بیٹھیں ان لوگوں کی مدد کریں جا کے جن لوگوں کو آپ کی ضرورت ہے آپ ڈاکٹر ہیں کچھ تو مدد کر سکتے ہیں آپ لوگوں کی کر سکتے ہیں نہیں ہم اپنی کیمپ دیکھیں گے ہم اپنی کیمپ دیکھیں گے یہاں تو آپ لوگوں کی مدد کرنے کے لیے آئے نا ہم اپنی کیمپ کر رہے ہیں جو مریض آرہے ہیں ان کی اور جو نہیں آرہے ہیں وہ بے شک کیمپ کے اندر ہی مر جائیں نہیں جو نہیں آرہے ہیں پانچ سات بچوں کو دیکھ کر آرہوں جو سوکھے کے مرض میں مبتلہ ہیں آپ کائنڈلی اگر ان کو دیکھیں تو زیادہ مناسب ہے نہیں میرا کام نہیں ہے یہاں پر کوئی اپنے ایسا ہسپیٹل وغیرہ بیڈ وغیرہ لگائیں ہاں پر ناظرین ہم بیڈ دیکھتے ہیں بیڈ میں کیا پوزیشن یہاں پر کیا ہسپیٹلائز کر رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ پولیس ہسپیٹل یہ پولیس ہسپیٹل کے آلد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بیڈز لگے ہوئے ہیں یہاں پر پیشنٹ لیٹے ہوئے ہیں جبکہ ہم کیمز کے اندر گئے ہیں وہاں پر ہم نے بچوں کو سوکے کے مرض میں مقتلعہ دیکھا ہے یہ محض ایک دکھاوا ہمیں لگ رہا ہے یہاں پر کوئی کسی کی یہاں پر تیمارداری نہیں ہو رہی یہاں پر مکھیاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ حالت دیکھ سکتے ہیں جو بہت زیادہ پیشنٹ بیمار ہو جاتے ہیں وہ یہاں پر آ رہے ہیں مختلف یہ ایک ماں اپنے بچے کو لے کر آئی ہوئی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ یہاں پر تین سے چار مریض ہم نے یہاں پر دیکھے لیکن اگر یہ لوگ کیم سے اگر ریکور کر کے مریضوں کو یہاں پر منتقل کریں تو زیادہ بہتر رہے گا نہ کہ یہ یہاں پر کھلے ٹینڈ کے نیچے یہ اسپطال قائم کیا گیا ہے یہ اسپطال عموماً جو ہے وہ کسی چھائے دار جگہ پر یہاں کسی بیلڈنگ کے اندر ہونا چاہیے تھا جہاں پر ائر کنڈیشن ہوتا جہاں پر مریض کی جو ہے وہ ٹھیک طور سے تیمارداری ہو سکتی لیکن افسوس کا مقام ہے کہ حکومت کے کسی نمائندے نے یہاں پر ان لوگوں کے لیے نہیں سوچا اور ان کو اس جگہ پر بے آسرا اور سرو سمان یہاں پر چھوڑا ہوا ہے روٹی بوٹی جان ملتے ہیں آپ کو کیا مرض ہوا دانے نکتے ہیں گرماش کو دانے بھی نکل رہے ہیں یہ بیماری ہے دانے کا آپ کب آئے ہیں آپ پر یہ یہاں پر کب آئے ہیں یہ تو مکھیاں اتنی ساری ہیں آپ تو اور بیمار ہو جائے ہیں بس کیا کروں لاچہر ہے ابھی یہ تو مزید بیمار ہو جاؤ گے یہاں پر آب آئے ہو بلکل نہ پنکا ہے نہ کچھ ہے زہریلی مکھیاں آپ کے اطراف میں بن بنا رہے ہیں بلکل لاچہر ہیں آپ پریشان ہیں بلکل ناظرین یہ ڈاکٹر نن لال پولیس ہسپیٹل کے انچارج یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی چیز پروائیڈ ہی نہیں کی گئی ہے ہم کیا کر سکتے ہیں ہم نے بڑا افسوس کیا ہے ان سے کہ یہاں پر جو حالت ہم نے دیکھا نہیں نہیں سوخے کے جو مریض ہیں ان کے لیے ہمیں بس کوئی میڈیسن نہیں ہیں آنی چاہیے نا میڈیسن آپ نے کال کی کوئی مریض سوخے کے مریض کس سے کہا آپ نے احمد صاحب سے کیا کیا پھر انہوں نے آپ کے لیے اب یہ آ رہی ہیں تو وہی ہیں آ رہی ہیں آ جائیں گی کب تک آ جائیں گی کل پر سو تک تو ڈاکٹر صاحب بہت دیر ہو جائے گی ان بچوں کی حالت بہت خراب ہے